السلام علیکم جی گوٹس وارل ٹی وی پار میں ہوں آپ کا مزبان امجد اور حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی کو تقریباً ایک مہینہ رہ گیا ہے اور آج مہی کی تقریباً سترہ تری ہے اور گرمی جناب دن بہ دن اضافے میں ہے اور گرمی ناقابل برداشت ہو رہی ہے تو جو بھائی پریشان ہے کہ بکرے جو ہے نا وہ گروتھ ان کی فارم میں نہیں آ رہی یعنی جتنا وہ کھلا رہے ہیں اتنا بکرے گروتھ نہیں کر رہے تو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں اور پوری ویڈیو دیکھا کریں تاکہ بعد میں پوچھنا نہ پڑے تو اس سے پہلے جناب آپ اگر نئے ہیں میرے چینل پر تو اسے کر لیں سبسکرائب اور اگر آپ پہلے سے دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ کسی اور بھائی کا بھلا ہو جائے تو لیں جناب ویڈیو شروع کرتے ہیں تو اس کے لئے جناب جب آپ پہلے تو آپ گیارہ بجے فارغ ہو جاتے ہیں کہ اپنے بکروں کو کھلا پلا کر فارغ ہو جاتے ہیں لیکن اب آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ گیارہ بجے کے بعد جب آپ کے بکرے اگر چرائی پا رہے ہیں تو وہ واپس آ جائیں اور اگر آپ نے گھار میں رکھے ہوئے ہیں تو انہیں اچھی طرح کھلا پلا کر آپ نے کیا کرنا ہے کہ ستو کا آٹا مل جاتا ہے جناب بزار سے آم مل جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر جناب دیسی شکر یہ میں آپ کو دس بکروں کا فرمولہ دوں گا روزانہ کے بیس پر آگے آپ خود احساب کر کے لے آئیں اور کالا نمک اور میٹھا سوڈا یہ چار چیزیں جو ہیں نا یہ آپ نے روزانہ بیس پر اپنے بکروں کے لئے تیار کرنی ہے اور کیسے تیار کرنی ہے بیس کلو پانی آپ نے دس بکروں کے لئے لے لینا ہے پانی کسی طب میں بیس کلو اس میں آپ نے جناب ایک کلو شکرہ لکار لینی ہے اور ایک دو چمچے یعنی کہ پندرہ سے بیس گرام جو ہے نا کالا نمک اور دو ہی چمچے میٹھے سوڈے کے یعنی پندرہ بیس گرام وہ یہ بھی آل کر کے آپ نے ایک کلو ستو کا آٹھا جو ہے نا اس میں آل کر لینا ہے اور وہ اپنے دس بکروں کے لئے جناب آپ نے بنانا ہے فرمولہ اسی طرح اگر ایک پکرہ ہے کسی بھائی کے پاس تو وہ سو گرام ستو سو گرام شکر اور تھوڑا سا مٹھا سوڈا اور تھوڑا سا کالا نمک لے کر روزانہ آپ اسے پلائیں اور دس دن میں آپ جناب اپنے بکروں کی گروت کو فارم میں دیکھیں گے کہ جو کچھ آپ کھلا رہے ہیں اس کا رزلٹ آپ کو مل جائے گا اور اس سے جناب ہوگا یہ کہ ستو کا آٹھا جو ہے وہ ٹھنڈا ہے گرمی سے کی شدت سے بچائے گا انہیں اور شکر بھی ٹھنڈی ہے اور ساتھ ہی ان کا شگر لیول بھی آپ کرے گی اور میٹھا سوڈا جو ہے نا یہ ان کے میدے کو جناب تھریشر مشین کی طرح بنا دے گا کہ جو کچھ آپ کھلائیں گے اس میں سے وہ اپنے ضروری اجزاء جو ہے نا چھان کر لیدہ کر لے گا اور باقی جو ویسٹ ہے وہ اچھی طرح باہر نکلے گا اور میٹھے سوڈے کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ یہ پانی بھی زد ازم ہو جائے گا اور ساتھ ہی جناب اگر چرائی پر جانور جاتے ہیں اور گندم وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ بھی ازم ہو جائے گی آسانی کے ساتھ اور جن بھائیوں نے بکرییں کراس کرا لی ہیں وہ بھی یہ پلا سکتے ہیں اور جن کی بکرییں بھی کراس نہیں ہوئی وہ بھی پلا سکتے ہیں اس کا بکری کی ہڈ پر کوئی فرق نہیں پڑتا تو آج کے لیے جناب اتنا ہی ملتے ہیں اگلی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ